السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال اللہ تعالى قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ وَمِرْتْ وَعَنْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر بڑائی و کبرائی اس اللہ عظیم ہی کے لئے ہے جس نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اللہ اکبر بڑائی و کبرائی اس الہ واحد ہی کے لئے ہے جس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہم سب اس کے محتاج ہیں اللہ اکبر ہر طرح کی بڑائی و عظمت اس رب العالمین ہی کے لئے جس نے ہم سب کے لئے اس خوبصورت کائنات کو بنایا اللہ اکبر وہ اللہ عظیم اور برتر جس نے چاند سورج ستارے جیسے بڑے بڑے سیارے ہماری خدمت کے لئے پیدا کیے اللہ اکبر وہ اللہ واحد ہی ہے جس نے ہم پر بے شمار انعامات فرماتے ہوئے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا اللہ اکبر وہ بے مثال الہ جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ وہ طریقہ سکھانے کے لئے رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر بھیجا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمارے لئے وسوہ حسنہ قرار دیا اللہ اکبر وہ علیم و خبیر الہ جس نے ہماری ہدایت کے لئے کلام عظیم قرآن مجید نادل فرمایا اللہ اکبر وہ علیم و قدیر اور سمیو بصیر جس نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا جس کے نتیجے میں آج یہ عظیم کتاب دنیا کے ہر علاقے میں اس انداز میں موجود ہے کہ ایک حرف کا فرق نہیں ہے اور بے شمار انسانوں کے سینے میں محفوظ ہے اللہ اکبر وہ قادر مطلق مالک حقیقی اور علام الغیوب جس نے اپنے پیارے اور محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اپنی اطاعت و فرما برداری قرار دیا اللہ اکبر وہ غفار و ستار جو اپنے بندوں کی ہر سری و جہری پکار کو سنتا ہے اور بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آج ہم اسی کی بڑائی و کبریائی بیان کرنے کے لئے اس کے نبی کی سنت کے مطابق عید الاضحا کے دن اس میدان میں جمع ہوئے ہیں آج کا دن یوم الاضحا کا دن ہے یوم النحر ہے عید الاضحا ہے یہ اسلام کا عظیم الشان دوسرا تہوار ہے اس کی بڑی عظیم تاریخ ہے اور بہت عظیم پس منظر ہے عشر دلہج کے پہلے دس دنوں میں آج کا دن دسمہ دن ہے جن ایام کی فضیلت احادیث میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ابود آبود اور نسائی میں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم نحر یعنی دس دلہجہ عید الاضحا کا دن ہے قربانی کا دن ہے اور پھر اس کے بعد منا میں ٹھہرنے کا دن ہے عید الاضحا کا پس منظر بڑا عظیم ہے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی وہ عظیم واقعہ جس کی مثال جس کی نظیر قیامت تک نہیں ملتی ہے اسی یادگاہ اسی واقعے کی آج یہ یادگار ہے یہ عید الاضحا کا دن اور اس میں کی جانے والی قربانی اسی عظیم قربانی کی یادگار ہے اور اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوا مِلَّتَ اِبْرَاہِمَ حَنِیفَا ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو ملتِ ابراہیم کی اتباہ کرو اور اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا ثُمَّا وَحَيْنَا إِلَيْكَ اَنِتَّبِعْ مِلَّتَ اِبْرَاہِمَ حَنِیفَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے حکم نازل کیا ہے کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں ملتِ ابراہیم کی پیروی کریں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں آزمایا مختلف طریقوں سے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کا وہ دور تھا جہاں بد پرستی عام تھی چاند کی پوجہ ہوتی تھی سورج کی عبادت کی جاتی تھی ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے معبودوں کو دیکھا اور یہ حقیقت ان پر واضح ہو گئی کہ ان میں سے کوئی معبود نہیں ہے نہ سورج معبود ہے نہ چاند معبود ہے نہ ستارے معبود ہیں اور جن کے بت بنا کر ان لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی معبود نہیں ہے تمام معبودان باطلہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مو موڑا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمام چیزوں کی طرف سے اپنی متوجہ ہٹا کر صرف اس اللہ واحد کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو اس زمین و آسمان کا خالق ہے اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ ہے کہ عقید توحید کو مضبوط کیا جائے اللہ ہی کو الہ واحد مانا جائے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے وہی مالک الملک ہے وہی قادر مطلق ہے وہی اس کائنات کا اکیلا نظام چلانے والا ہے اور وہی روزی روٹی کا مالک ہے وہی اولاد کا دینے والا ہے وہی شفا کا دینے والا ہے عقید توحید پر ہم گامزن ہوں عقید توحید کو مضبوط کریں یہ ملت ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی آزمائشوں میں ڈالا ان کے امتحانات لیے وہ تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے وہ عظیم امتحان جس کا پسمنظر حضرت ابراہیم کی آزمائش کرنا تھا اور بیٹے کی قربانی مطلوب تھی بیٹے کی قربانی وہ بیٹا جس بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا کر کے مانگا تھا رب حبلی من الصالحین اے اللہ نیک اولاد عطا فرما دے پروردگار نیک اولاد عطا فرما دے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں نہایت حلیم اور بردبار بیٹے کی بشارت دی ان کے یہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تفصیل کا موقع نہیں ہے واقعات کو بالاستحاب بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے چاہیے اس لئے آپ حضرات متعلق کریں کتاب و سنت کا سیرت کی کتابوں کا اور قرآن کریم کی تفاصیر کا تو یہ سارے واقعات آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیٹے کی قربانی پیش کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام منہ کے میدان میں اپنے صاحب زادے کو لے کر جاتے ہیں ایک بیٹا ہے بڑھاپے کا سہارہ ہے ایک اولاد ہے ذرا تصور کریں غور کریں کتنا بڑا امتحان تھا کتنی بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب دونوں باپ بیٹے متی ہو گئے فرماوردار ہو گئے دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو چہرے قبل زمین پر لٹا دیا اللہ اکبر یہ ہے ملت ابراہیم اولاد کی محبت خاندان کی محبت رشتہ داروں کی محبت والدین کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان ہے یہ ہے قربانی کا مقصد یہ ہے قربانی کا سبق ایک جانور کو زبا کرنا اور اسی کو قربانی سمجھ لینا یہ بہت عامیانہ تصور ہے قربانی کا حقیقی تصور یہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر محبتوں کو جو دنیا کے لوگوں سے ہم نے لگائی ہوئی ہیں اولاد سے والدین سے رشتہ داروں سے کاروبار سے اور زمین و جائدات سے دنیا کے مال و دولت سے ان تمام محبتوں کو قربان کریں اللہ کی محبت پر ان تمام محبتوں کو قربان کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر یہ ہے قربانی کا حقیقی مفہوم اور قربانی کا حقیقی مقصد تو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب دونوں فرما برداری کے لئے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو چہرے قبل لٹا دیا اللہ کو آزمائش منظور تھی آزمائش مطلوب تھی امتحان تھا ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ نے آواز دی اللہ نے فرمایا اے ابراہیم جب باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اے ابراہیم تم نے تو واقعی اپنے خواب کو سچ کر دکھایا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا اِنَّا كَذَالِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ ہم محسنین کے لئے ہمارے یہاں بہت عظیم بدلہ ہے بہت بڑا بدلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کے لئے قربان کرنے کے لئے لٹا دیا اللہ تعالیٰ کو امتحان مطلوب تھا ابراہیم کامیاب ہوئے اور اللہ نے حضرت اسماعیل کے بدلے ایک عظیم فدیہ پیش فرمایا اس کی قربانی کی گئی اور یہ کہا گیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ یہ طریقہ ہم نے پچھلے والوں کے لئے چھوڑ دیا آنے والی نسلیں اس طریقے کو اختیار کریں گی قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ساری امتوں میں قربانی کا سلسلہ رہا سلام على ابراہیم ابراہیم پر سلام واللہ ابراہیم پر سلام بھیج رہا ہے کس لیے کہ ابراہیم کو آزمایا اور اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو قربانی کا مقصد ہے تمام خواہشات کی قربانی آج ہمارے معاشرے میں کتنی خرابیاں ہیں کتنی خرابیاں ہیں آد، ذات، برادری کی بنیاد پر نفرتیں ہیں علاقائیت کی بنیاد پر نفرتیں ہیں مسلک اور عقیدے کی بنیاد پر نفرتیں ہیں زبان کی بنیاد پر نفرتیں ہیں ان ساری نفرتوں کو ترک کرنا ان ساری نفرتوں کو ایک طرف کرنا اور امت واحدہ بن کر رہنا یہ قربانی کا درس ہے اللہ نے فرمایا یہ ایک امت ہے ایک امت ہے امت واحدہ ہے تو ایک امت بن کر رہنا ہے آج ہمارے درمیان بہت سی برائیاں ہیں بہت سی خرابیاں ہیں تو ہم ان خواہشات کو جن چیزوں کو ہم نے گلے لگا لیا ہے جن برائیوں کو انہیں ترک کریں ان کی قربانی کریں ان کو چھوڑیں آج ہم غصے کو ترک کریں آج ہم اپنی زد کو ترک کریں آج ہم اپنے انا کو ترک کریں آج ہم حسد اور بوز کے جذبے کو ترک کریں آج ہم اس طرح کی برائیوں کو ترک کریں جس نے ہمارے معاشرے کو برباد کیا ہوا اور ایک امت ایک ملت بن کر رہے اختلافات ہیں اور ہمیشہ سے ہیں قدیم زمانے سے ہیں لیکن مسائل کی اختلاف کی بنیاد پر تعصب نفرت عداوت دشمنی یہ تباہی کا راستہ ہے اس لئے میرے بھائیوں باوجود اختلاف مسائل کے باوجود فقہی مسائل میں اختلاف کے پوری امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتی ہے نفرتیں دور ہو سکتی ہیں عداوتیں دور ہو سکتی ہیں تو ہم مسلکی نفرت کو قربان کریں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور اسلام کی خوبیوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے خطبے میں بہت ساری نصیحت امت کو فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازے طور پر فرمایا تھا ہر ایک عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقت حاصل نہیں ہے کلکم بنی آدم تم سب آدم کی اولاد ہو و آدم من تراب اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے یہ اخوت کا درس ہے بھائی چارے کا درس ہے یکسانیت کا درس ہے انسانیت کا درس ہے اس درس کو ہم قبول کریں یہ قربانی کا مقصد ہے یہ قربانی کا درس ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق بیان فرمائے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے خطبہ حجت الودا میں خاص طور پر فرمایا وَسْتَوْسُوا بِنِّسَاءِ خَيْرَا میں تمہیں عورتوں کے سلسلے میں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ ان کے حقوق ادا کرو ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ اسلام وہ دین ہے جس نے عورتوں کے مستقل حقوق بیان کیے ہیں عورتوں کو وراست میں حصہ دیا ہے عورتوں کے شوہر پر حقوق ہیں شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں عورت کے اولاد پر حقوق ہیں ماں کے حقوق ہیں کئی طرح سے حقوق ہیں عورتوں کو وہ مقام اسلام نے عطا کیا ہے جو کہیں دوسرے کسی مذہب میں نہیں ہے اس لئے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت کا خیال کریں اپنے معاشرے کی اصلاح کریں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کریں ہمارا پڑوسی ہم سے امن و امان میں ہو ہم سے پریشان نہ ہو یہ جذبہ ہمارے اندر ہو یہ قربانی کا درس ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو مساکین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو یتیموں کی دیکھ بھال کرو پڑوسیوں کا خیال لکھو رشتہ دار پڑوسیوں کا خیال لکھو غیر رشتہ دار پڑوسیوں کا خیال لکھو سفر میں جو ساتھ میں بیٹھا ہے اس پڑوسی کا خیال لکھو مسافروں کا خیال لکھو یہ قرآن کریم کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے اور یہ اسلام کی تعلیم ہے تو میرے بھائیو آج ہم اپنے معاشرے کو صالح اور بہترین معاشرہ بنائیں آج ہم اپنی مال اور دولت جس کو اللہ نے دیا ہے غریبوں پر خرش کرے غریبوں کی ضرورتوں پر خرش کرے غریب بچوں کی تعلیم پر خرش کرے یہ قربانی کا درس ہے یہ قربانی کا درس ہے کہ ہم اپنی ضروریات پر دوسرے کی ضروریات کو ترجی دیں ہم اپنے معاملات پر دوسرے کے معاملات کو ترجی دیں اور کوئی غریب کوئی ضرورت مند کوئی حاجت مند ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اپنی استطاعات کے مطابق اس کی ضرورتوں کو پورا کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف کہا ہے وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَى بَلْ يَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَفِرْرِقَابَ وَعَقَامَ الصَّلَا وَعَاتَ الزَّكَاءَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ اُولَائِكَ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَالَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اللہ فرماتا ہے وہ مال جس سے تمہیں محبت ہے جو مال تم پسند کرتے ہو جس مال سے تم کو محبت ہے اسی مال میں سے خرش کرو قرابتداروں پر خرش کرو یتیموں پر خرش کرو مسکینوں پر خرش کرو ضرورتمندوں پر غلام کو آزاد کرو مسافروں پر خرش کرو نماز ادا کرو زکاة ادا کرو اور جو وعدہ کسی سے کیا ہے اس کو پورا کرو اور تکلیف میں پریشانی میں سبر اختیار کرو یہ خوبیاں جن لوگوں کے اندر ہوں گی اللہ فرماتا ہے اُولَائِكَ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَالَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہی ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں قربانی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ یہ قربانی کا گوشت یہ جانور کا خون یہ اللہ تعالی کو نہیں پہنچتا ہے اللہ کو پہنچتا ہے وہ تقوی وہ اخلاص جو تمہارے دل کے اندر ہے اخلاص پہنچتا ہے تقوی پہنچتا ہے اور تقوی تقوی کب حاصل ہوگا جب یہ صفات ہمارے اندر آئیں گی جس آیت کا میں نے ذکر کیا ہے اور تمام عبادات کا ماحصل تقوی ہے تمام عبادات کا ماحصل تقوی ہے اس لئے ہم تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں قربانی کا جانور صحیح سالم ہونا چاہیے عیوب سے پاک ہونا چاہیے دو دانت کا جانور ہونا چاہیے بغیر دانتا جانور قربانی کے لئے اہل نہیں ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی اللہ یہ کہ کسی کو میسر نہ آئے تو ایک سال کا مینڈھا یا دنبا قربان کیا جا سکتا ہے جسے نے دانت نہیں کیے لنگڑا نہ ہو کانا نہ ہو کان کٹے ہوئے نہ ہو سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو لاغر نہ ہو اتنا کمزور کہ چل نہ سکے ان تمام عیوب سے جانور پاک ہونا چاہیے اور یہاں بھی اللہ رب العالمین نے غریبوں کا خیال لکنے کا حکم دیا ہے اللہ اکبر کیا ہے اسلام کی تعلیم اللہ اکبر یہ ہے اسلام کی تعلیم اللہ نے فرمایا خود بھی کھاؤ اس میں سے جو قربانی تم کرو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیر محتاج کو بھی کھلاو جو سوال کرتا ہے محتاج ہے اسے بھی دو اس کو بھی کھلاو اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا خود بھی کھاو اس میں سے اور جو لوگ سوال نہیں کرتے ہاتھ نہیں پھیلاتے مانگتے نہیں ہیں ان کو بھی کھلاو اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاو تو میرے بھائیو قربانی کا عمل بہت عظیم عمل ہے ہم اس کے پیچھے جو درس ہے جو سبق ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں اسے سیکھنے کی کوشش کریں اور اسی کے ساتھ اخیر میں ایک بات اور عرض کروں گا اسلام نے صفائی ستھرائی پر بہت زور دیا ہے نظافت اور صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے ہمیں اپنے محلے گلیاں سڑکیں صاف رکھنی چاہیے اپنے علاقوں کو صاف رکھنا چاہیے قربانی کے جانور کے باقیات قربانی کے جانور کی ہڈیاں قربانی کے جانور کے کہ وہ آزا جنہیں اوجڑی یا آتیں یا اس طرح کی دوسری چیزیں سڑک پر نہ ڈالیں گلی میں نہ ڈالیں باہر نہ ڈالیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم وہ قوم ہیں جو صفائی کا پورا پورا دھیان رکھنے والی قوم ہیں ہمارا دین ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے میرے بھائیو آج ہماری بےعملی کی وجہ سے اور اپنے علاقوں کی صفائی کا دھیان نہ رکھنے کی وجہ سے ہماری پہچان بن گئی ہے کہ جب گندے علاقے شروع ہوں تو سمجھ لو کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے آج ہماری شناکت گندگی کے ساتھ ہو گئی ہے برائی کے ساتھ ہو گئی ہے جبکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاک صاف رہنے کی تعلیم دی ہے پانچ وقت نماز میں وضو کرنا غسل کرنا یہ ساری چیزیں اسلامی حکام کے اندر موجود ہیں جو آدمی پانچ مرتبہ وضو کرے گا وہ کیسے ناپاک رہ سکتا ہے کیسے گندہ رہ سکتا ہے اس لئے صفائی آدھا ایمان ہے تو صفائی کا پورا خیال لکھیں یہ قربانی ہی کے موقع پر نہیں روزانہ ہمیشہ صفائی کا خیال لکھیں اپنے گھر کو صاف رکھیں اپنی گلی کو صاف رکھیں اپنے محلے کو صاف رکھیں ہماری عادتیں خراب ہو گئی ہیں گھر کا کھوڑا نکالا اور پڑوسی کے دروازے کے آگے رکھ دیا گھر کی صفائی کی اور گلی میں کہیں جا کر اس کو ڈال دیا اس سے اشتناب کریں برائی پھیلتی ہے بیماریاں پھیلتی ہیں اور گندگی پھیلتی ہے اس لئے خود بھی صاف رہیں اپنے علاقے کو بھی صاف رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور قربانی کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم مغفل جميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم منصر الاسلام والمسلمین ویدل الشرک والمشرکین والنصار واليهود یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث برحمتی کا نستغیث برحمتی کا نستغیث یا حیو یا قیوم یا دل جلال والکرام اللہم مرحمنا اللہم مرحمنا اللہم منصرنا اللہم منصرنا اللہم یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث اللہم انا نسألوکا الہداء والتقا اللہم انا نسألوکا الہداء والتقا اللہم انا نسألوکا العفو والعافیتا في الدنیا والآخرة اللہم انا نسألوکا العفو والعافیتا في الدنیا والآخرة اللہم انا نسألوکا الجنة الفردوس اللہم انا نعوذ بکا من عذاب جہنم ونعوذ بکا من عذاب القبر ونعوذ بکا من النار یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّا كَانْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمِ وَسَلُّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ